بہادر بابا کا مزار نوشیرہ کے ایک دور درازگاو کنخیل سے بھی دو کلومیٹر مشرق میں واقع ہے یہ مزار نوشیرہ کے مین شہر سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے جنوب مشرق میں واقع ہے آئے سب سے پہلے نظر ڈالے بہادر بابا کے پیدائش پر آج سے تقریباً چار سو اٹنمے سال پہلے نوشیرہ کے ایک دور دراز علاقہ میں نادر شاہ المعروف مرز بابا کے گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جس کا نام بہادر شاہ رکھا جاتا ہے لیکن بعد میں ان کو کئی لکبوں اور کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بہادر بابا کے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا اصل مدرسہ ان کے اپنے ماں کا گود اور ان کا اپنا ہی گھر تھا یہاں پر انہوں نے اپنا ابتدائی تعلیم اپنے والد نادر شاہ المعروف مرز بابا سے حاصل کیا یہ بہادر بابا کے بچپن کا دور تھا اور ان کے کلنے کودنے کا وقت تھا اس وقت بہادر بابا کے تمام ہم عمر بچے دنیاوی کل کود میں اکثر مصروف رہتے تھے لیکن بہادر بابا ان تمام بچوں سے منفرد اور مختلف تھے کیونکہ ان کو دنیاوی کاموں میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور ان کی تمام توجہ اکثر اپنے تعلیم اور علم حاصل کرنے پر ہوتی تھی بہادر بابا نے علم حاصل کرنے کے لئے دور دور کا سفر کیا اور وہاں پر مختلف اسادزہ کرام سے علم حاصل کیا اور ان کے خوب خدمت بھی کی بہادر بابا کی خدمات آخرکار رنگ لائی اور یہ ان کے لئے ان کی بزرگ اسادزہ کی خدمت اور دعائے حاصل کرنے کا نتیجہ تھا کہ وہ بہادر شاہ سے ایک عالم اور اللہ کے ولی بن گئے ویسے تو بہادر بابا کو یہ عزاز پہلے سے حاصل ہے کہ ان کے خاندان کے تمام افراد جیسا کہ ان کے دادا پر دادا تمام اولیاء ہے لیکن بہادر بابا ان میں ایک عظیم ہستی ہے سن پندر سو اکسٹھ اور بہاسٹھ بہادر بابا کے لئے ایک مشکل اور تکلیف دے سال تھا کیونکہ اس سال بہادر بابا کے پیارے بابا جان نادر شاہ المعروف بس بابا بہادر بابا کو اکیلے چھوڑ کر اس جہانی فانی سے چلے گئے ہیں بہادر بابا یہ تکلیف دے لمحہ برداشت نہ کر سکے اور اپنے ابائی گر کو چھوڑ کر مشرق کی طرف دور کہی جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر اکیلے زندگی بسر کرنے لگے بہادر بابا یہاں سے کئی کلومیٹر فاصلے پر ان کا مزار ہوا گیا ہے ان کا مزار جہاں پر وہ زندگی بسر کرتے تھے تو ان کی وسیعت کے مطابق انہیں وہاں پر دفن بھی کیا گیا اللہ تعالیٰ سے بہادر بابا کا جو تعلق ہے اس میں خلل نہ پڑ جائے اس غرض سے اور اس مقصد سے بہادر بابا مخلوق خدا سے دور جنگلات میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بہت مصروح ہوئے ان کی درویشانہ زندگی کی یہ حال تھی کہ کئی کئی روز ان کو کانا بھی نہیں ملتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اتنے مصروح تھے کہ ان کو کانے کا بلکل غم نہیں تھا جنگل میں جا کر بہادر بابا اپنی رب کی عبادت میں اتنے مصروح ہو گئے کہ ان کو اپنے کانے کا کوئی بھی غم اور فکر نہ تھا بہادر بابا کی زندگی ہمارے لئے ایک مشکل زندگی ہے لیکن وہ چونکہ اللہ کے ولی تھے اس وجہ سے وہ اس زندگی میں انتہائی خوش رہتے تھے بہادر بابا طویل عبادت کے بعد سولہ سو سترہ عیسوی میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ان کی وسیعت کے مطابق انہیں وہاں پر دپن گیا گیا یہاں ان کی مزار ہے زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لئے بہادر بابا کے مزار پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک بہترین تفریح مقام بھی ہے بہترین تفریح مقام بھی ہے بہترین تفریح مقام بھی ہے تفریح مقام بھی ہے تفریح مقام بھی ہے